ہیلو سیڈنٹس ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کریئیٹ اور میک ڈیریکٹری اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم لوگ دوس کی کمانڈز یوز کر کے اپنے کمانڈ پرامٹ کے تھروں کس طرح ایک نیو فولڈر بنا سکتے ہیں یا ایک نیو ڈیریکٹری بنا سکتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کمانڈ پرامٹ کے ساتھ ہم لوگ سٹارٹ پر گئے ہم نے کمانڈ پرامٹ کے لیے سی او ڈیبل ایم لکھا تو ہمارے پاس ساتھ ہی کمانڈ پرامٹ کی آپشن آگی پروگرامز کے اندر ہم نے اس کے اوپر سنگل کلک کیا اور ہمارا کمانڈ پرامٹ جو ہے اوپن ہو گیا اب آئیے دیکھتے ہیں ان کمانڈز کو جن کی مدد سے ہم لوگ نیو ڈیریکٹریز کو کریئیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس جو کمانڈز یوز ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس دو ہیں یا تو ایم ڈی یعنی کے میک ڈیریکٹری اور اس کے علاوہ ہم لوگ ایم کے ڈی آئی آر بھی یوز کر سکتے ہیں ایم کے سٹانڈز فور میک ایم ڈی آئی آر سٹانڈز فور ڈیریکٹری یہ ہم ان دونوں میں سے کوئی بھی ورجن اس کمانڈ کا یوز کریں تو یہ دونوں ہمارے پاس سیم ہی پرپس کے لیے یوز کی جاتی ہیں تو یہاں پر ہم لوگ چونکہ ایم ڈی ہمارے پاس مور سمپل ہے اور زیادہ سمال ہے تو ہم لوگ ایم ڈی کو یوز کرتے ہیں اب سیڈنٹز یہاں پر ہم لوگ کرنٹلی اپنی پریزنٹ ورکنگ ڈیریکٹری دیکھیں تو یہاں پر ہم لوگ موجود ہیں سی یوزرز اور سلاش عمر خان اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم لوگ ساتھ اس ڈیریکٹری کو اوپن بھی کر لیتے ہیں ہم لوگ سی میں گئے یوزرز میں گئے اور عمر خان کے اندر آگئے اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام ڈیریکٹری جو ہیں اس ٹائم موجود ہیں اب یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ اس فولڈر کے اندر میں ایک نیو ڈیریکٹری بناوں ایک نیو ڈیریکٹری کریٹ کروں تو اس کے لیے میں کمانڈ ڈیوز کروں گا ڈی یعنی میک ڈیریکٹری اور اس فولڈر کا نام لکھ دوں گا فار اگزمپل ٹیسٹ وان میں نے اس کو جب یہاں پر انٹر کیا اور میں واپس اس کو ویریفائی کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہاں پر ٹیسٹ وان کا ایک فولڈر کریٹ ہو گیا اب فردر اگر سٹوڈنٹس میں چاہتا ہوں کہ میں اس ٹیسٹ وان کے فولڈر کے اندر ایک نیو فولڈر کریٹ کروں تو اس کے لیے ہم نے پہلے جانا پڑے گا ٹیسٹ وان کے فولڈر کے اندر تو اس کے لیے ہم لوگ یوز کریں گے چینج ڈیریکٹری کی کمانڈ اور چینج ڈیریکٹری کو یوز کر کے ہم لوگ اپنی پریزنٹ ورکنگ ڈیریکٹری کو چینج کریں گے اور آ جائیں گے ٹیسٹ وان کے فولڈر کے اندر اور یہاں پر ہم لوگ دوبارہ ایم ٹی کی کمانڈ یوز کر کے ایک فولڈر بنا لیں گے ٹیسٹ ٹو کا اور جب ہم لوگ اس کو ویریفائی کرنا چاہیں تو ہم ٹیسٹ وان کے اندر گئے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک ٹیسٹ ٹو کا فولڈر آلریڈی کریئٹڈ ہو گیا اب چینج یہاں پر ہم لوگ یہ کام جو ہے اپنی ڈیریکٹری چینج کیے بغیر بھی کر سکتے ہیں اس کا طریقہ ہمارے پاس کافی ہی سمپل ہے فار اگزامپل اب میں چاہتا ہوں کہ میں ٹیسٹ ٹو کے اندر جو ہوں ایک نیو فولڈر کو کریئٹ کروں تو اس کے لئے ہم لوگ کچھ یہ کمانڈ لکھیں گے جس میں ہم لوگ سب سے پہلے ایم ڈی لکھیں گے اور ہم لوگ لکھیں گے کہ کون سے فولڈر کے اندر ہم نے کریئٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یعنی ٹیسٹ ٹو کے اندر ہم نے کریئٹ کرنا ہے اور اس کے اندر ہم نے فولڈر کریئٹ کرنا ہے ٹیسٹ ٹری تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریزنٹ میں اس ٹائم ہوں ٹیسٹ ون کے اندر ٹیسٹ ون سے میں گیا ٹیسٹ ٹو کے اندر اور ٹیسٹ ٹو کے اندر میں نے فولڈر کریئٹ کیا ٹیسٹ ٹری اس کو جب میں انٹر پریس کروں گا تو اب ہم لوگ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ تیسٹ 2 کے اندر ہمارے پاس ایک تیسٹ 3 کا فولڈر کریئٹ ہو چکا ہے تو سٹوڈنٹس یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہم لوگ کیسے اس فولڈر کے اندر چینج ڈیریکٹری کر کے آئے بغیر بھی اس کے اندر فولڈر کریئٹ کر سکتے ہیں اور سٹوڈنٹ یہی سیم کام جو ہے ہم لوگ میک ڈیریکٹری والی کمانڈ یعنی mkdir والی کمانڈ یوز کے بھی کر سکتے تھے تو فار اگزیمپل میں چاہتا ہوں کہ تیسٹ 1 کے اندر میں موجود ہوں اس ٹائم اور اسی کے اندر ایک اور فولڈر بنا دوں تیسٹ 4 کا تو میں نے mkdir تیسٹ 4 لکھا انٹر پریس کیا اور اس کو اب ہم ویریفائی کر سکتے ہیں تیسٹ 1 میں جا کے کہ ہمارے پاس یہاں پر تیسٹ 4 کا بھی ایک فولڈر کریئٹ ہو چکا ہے تو شوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ کیسے ہم لوگ ڈوس کی کمانڈ یوز کر کے اپنے کمپیوٹر کو یہ آرڈر دے سکتے ہیں یا اپنے کمپیوٹر کو یہ بات پول سکتے ہیں کہ ہم نے ایک نیو ڈیریکٹری یا ایک نیو فولڈر کریئٹ کرنا ہے کس جگہ پہ کرنا ہے اس کی لوکیشن سیٹ کر سکتے ہیں اور ہم لوگ اس طرح ہم نے فولڈر کو کریئٹ کیا اس کو ہم لوگ یہاں پر فردر جو ہے ایکزٹ کر سکتے ہیں ایکزٹ کی کمانڈ لگ گیا تھینکیو سٹوڈنٹس